بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ایڈوبی الیلسٹریٹر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو آج ایک بہت ہی اہم ٹور ہم ڈسکس کریں گے جسے ہم کہتے ہیں پرسپیکٹیو گریڈ پرسپیکٹیو گریڈ کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے یہ آج کی ویڈیو ان تفصیل سے دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظرانوے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ سل کریں گے تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو پرسپیکٹیو گریٹ کے بارے میں سمجھاؤں کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں مزید سمجھانا چاہتا ہوں روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ کسی سڑک پر کھڑے ہوں اور اس کو دور تک دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہو گیا کہ سڑک شروع میں آپ کو بلکل چوڑی نظر آتی ہے اور جیسے جیسے وہ دور جاتی ہے واپس میں ہی لائنیں جوم ملتی رہتی ہیں اسی طرح اگر آپ کسی ریلوے لائن پر کھڑے ہوں تو وہ بھی ایسے ہی آپ کو دکھائی دے گی اور اس طرح کسی اونچی بیلڈنگ کا آپ کو نیچے سے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی دکھائی دے گی یعنی جو چیزیں قریب ہوتی ہیں پرسپیکٹیو ڈرائنگ میں وہ بڑی بنائی جاتی ہیں اور جیسے جیسے ان کو دور شو کرنا ہو اس کو چھوٹا کر دی جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ پرسپیکٹیو ڈرائنگ ہے ہماری اور اس قسم کا جو ویو ہوتا ہے یعنی قریب جو چیز آئے وہ بڑی ہو اور دور جب چاہتی جائے تو وہ چھوٹی ہوتی جائے اسے ہم کہتے ہیں ون پوائنٹ پرسپیکٹیو اسی طرح اگر ہم کسی بیلڈنگ کو دونوں طرف سے دیکھ رہے ہوں یعنی اس کا ایک سائیڈ بھی نظر آ رہی ہو اور ہمیں دوسری سائیڈ بھی نظر آ رہی ہو اور اس کا جتنا ایریا ہمارے پاس ہو وہ بڑا نظر آ رہا ہو جتنا ایریا دور ہو وہ چھوٹا نظر آ رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یہ اور ایک تیسرا اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے انگل پر کھڑے ہوں جہاں پر ہمیں کسی اوبجیکٹ کے تین پورشن نظر آ رہے ہوں یعنی ہم اگر ہائٹ پر کھڑے ہیں اور ہمیں بیڑی بیلڈنگ کی چھت بھی نظر آ رہی ہو اس کی لیفٹ سائٹ بھی نظر آ رہی ہو رائٹ سائٹ بھی نظر آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تھری پوائنٹ پرسپیکٹیو ہے تو اس قسم کی ڈرائنگز کیسے بنائی جاتی ہیں یا اس قسم کی ڈرائنگز بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دوستو اگر آپ ٹول باکس پر گھوھر سے دیکھیں تو یہاں پر لیفٹ سائٹ پر آپ کو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا پرسپیکٹیو گریڈ ٹول اس کا شارٹ کٹ ہے شیفٹ پی اگر آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کو گریڈ لائن سے نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ اتفاق سے بھی آپ سے کلک ہو جاتا ہے کئی لوگوں سے اور پھر یہ گریڈ جاتی نہیں ہے پہلے تو میں بتاؤں گا یہ گریڈ کیسے جائے گی اگر آپ نے اس گریڈ کو آف کرنا ہو تو ایک شارٹ کٹ آپ نوٹ کر لیں کنٹرول شیفٹ آئی تو یہ گریڈ غائب ہو جائے گی دوبارہ دیکھتے ہیں اگر آپ کی یہ گریڈ آن ہو گئی ہے تو اس کا ایک دوسرہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ویو کے اندر جائیں اور یہاں پر پرسپیکٹیو گریڈ ہے اور یہاں پر ہے ہائیڈ گریڈ تو اس سے بھی آف ہو جائے گی اور ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پرسپیکٹیو گریڈ آن ہے تو آپ نے اس کو سیٹ کر کے یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا آئیکان سا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کروس ہے اگر آپ اس پر کلک کر دیں تو بھی یہ آف ہو جائے گی تو یہ تو تھا اس کا آف ہونے کا طریقہ کیونکہ بہت سے لوگ اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اتفاق سے اس پر کلک ہو گیا اور بعد میں یہ آف نہیں ہوتی تو پہلے میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ میں آپ کو بتا دوں اس کو آف کیسے کرنا ہے اب اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کا two point perspective ہے یعنی یہاں پر آپ کو نظر کیا آ رہا ہے ایک یہاں پر آپ دیکھیں right side پر آپ کو orange color کی grid lines نظر آ رہی ہیں اور اگر آپ کو left side پر دیکھیں تو آپ کو blue side کی grid lines نظر آ رہی ہیں اب اگر ہم یہ چاہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا box draw کریں تو کیا کریں گے ہم یہ دیکھیں box لیتے ہیں یعنی rectangle لیتے ہیں اس کا کوئی color لے لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر یہ کلر لے لیتا ہوں اور آؤٹ لائن میں اس کی ختم کر رہا ہوں اب اگر میں اس کو گریڈ لائن کے ساتھ رہتے ہوئے درا کرنے کی کوشش کروں یہاں پر یہ دیکھئے گا جیسے دیکھیں میں اس کو آگے کی طرف لیتا جاؤں گا تو یہ آہستہ آہستہ خود بخود اس کو چھوٹا کرتا جائے گا یہ دیکھیں یہاں میں نے اس کو درا کر دیا آپ یہ دیکھیں آہستہ سے اس نے خود چھوٹا کیا گریل لائن کے ساتھ ساتھ جوڑ کے اب یہ اس طرف کو کیوں پرنٹ ہوا یا اس طرف کیوں ڈرا ہوا کیونکہ یہاں پر اگر آپ آئیکن کی طرف دیکھیں تو یہاں آرنج والی سائیڈ کو ہم نے سلیٹ کیا ہوا تھا تو اس لیے یہ اس سائیڈ پر ڈرا ہوا ہے اب اگر ہم کوئی مزید یہاں پر ایسے ہی ڈرا کریں گے تو یہ اسی سائیڈ پر ڈرا ہوتا رہے گا میں اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں لیکن اگر ہمیں یہاں بلو والی سائیڈ پر ڈرا کرنا ہو تو یہاں پر ہمیں کلک کرنا پڑے گا یہ دیکھئے گا یہ اوپر والا پورشن یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہ بلو والی سائیڈ سلیکٹ ہو جائے گی اب اگر ہم ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر تو اب دیکھیں یہ اس طرف کو ڈرا کرے گا اس قسم کو تھوڑا سا کلول میں اس کا چینج کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اب ہم نے جس سائیڈ کو ڈرا کرنا ہو پہلے ہمیں وہ سائیڈ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے یہاں سے اور پھر وہاں پر ہمیں ڈرا کرنا پڑتا ہے اگر ہماری یہ بلو والی سائیڈ آن ہے یاد رکھیں اس کی شارٹ کٹ ون ہوتی ہے اور اس والی شارٹ کٹ جو وہ تھری ہوتی ہے اگر درمیان میں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں اب دوبارہ یہاں پر میں ایک باکس ڈرا کرتا ہوں یہاں پر یعنی ریکٹینگل ڈرا کرتا ہوں تقریبا یہاں پہ اور اس کا کلر جو ہے میں تھوڑا سا یہاں ڈار کر دیتا ہوں یہ جے اور اس کو لے کے یہاں پر یہ دیکھیں اگر میں اس کو آم سلیکشن ٹول سے اس کو موو کروں گا یہ دیکھیں صحیح طریقے سے یعنی صحیح پراؤسپیکٹیو میں اس کو چھوٹا بڑا بڑ نہیں کر رہا ہوگا یہ دیکھئے تو میں کنٹرل زی کر کے اس کو اپنے اصل حالوں میں لے کے آتا ہوں اب یہاں پر ایک ٹول ہے پراؤسپیکٹیو گریڈ کے نیچے پراؤسپیکٹیو سلیکشن ٹول اگر آپ اس کو ایک دفعہ سلیکشن ٹول اگر آپ اس کو ایک دفعہ سلیکشن ٹول اور اس کے ذریعے آپ اس کو موو کریں اب اگر ہم اس کو موو کریں گے تو دیکھیں جتنا ہم اس کو قریب لیتے آئیں گے تو یہ سائز میں بڑا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اور جتنا ہم اس کو دور لے کے جائیں گے اتنا ہی یہ بہت سائز میں چھوٹا ہوتا جائے گا تو یاد رکھیں جب آپ پراؤسپیکٹیو گریڈ پر کام کر رہے ہیں تو جو چیز سلیکٹ کر کے آپ نے موو کرنی ہو وہ عام اپنے سلیکشن ٹول کے مدد سے نہیں کرنی بلکہ پراؤسپیکٹیو سلیکشن ٹول سے کرنی ہے تو اس کو میں ذرا یہاں پر تقریبا اس جگہ پر سیٹ کر لیتا ہوں اسی طرح اگر میں اس کو اس طرف کاپی کرنا چاہوں تو آپ سمپلی اس کو یہاں اس طرف لے جائیں پہلے یہ دیکھیں جب اس طرف چلا جائے تو آپ کی بورڈ سے سری پرس کریں تو یہ دیکھیں اس طرف کو موو ہو جائے گا شارٹ کٹ ہے ہمارا جب آپ اس کو پلیس کرنا لگیں تو آلٹ اپنے پرس رکھنا ہے تاکہ اس کی کاپی جنریٹ ہو جائے تو اس کی ہم نے کاپی اس طرف بھی لے لی ہے اسی طرح جیسے ہی ہم اس پر سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اورنڈ والا ایریا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم اس طرف کلک کرتے ہیں تو بلو والا ایریا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے خود با خود بھی تو اس طرح آپ نے خیال رکھ رہے ہیں جس طرف کی کوئی چیز جوائنگ کرنی ہے اس طرف کے ایریا کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس طرح تھوڑا سا کام اور کرتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کرتا ہوں بلو والا ایریا ہمارا سیلیکٹڈ ہے تو یہاں پر میں باکس لے کے یعنی ٹینگل لے کے ایک دفعہ دوبارہ میں یہاں پر ڈراؤ کر رہا ہوں تاکہ میں یہاں دیوار کی جو ڈیپتھ ہے چڑھائی ہے وہ آپ کو نظر آئے یہاں سے آئی ڈروپر ٹول کے مدد سے میں یہ والا لے لیتا ہوں یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیوار سی نظر آنے شروع ہو گئی ہے اسی طرح کی دیوار ہم اس طرح بھی لے کے آئیں گے تو یہاں سے میں سائیڈ سیلیکٹ کروں گا اور تھوڑا سا اس کو بڑھا کر کے یہاں پر بھی ایک میں ریکٹینگل دراؤ کروں گا یہ جو اور اس کا کلر جو ہے وہ میں آئی ڈروپرک مدد سے یہاں سے لے لوں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روشنی یہاں سے آ رہی ہے یہ کلر لائٹ ہے اور اس طرح روشنی کم ہے تو یہ ڈارک ہے اس لئے ہم اس والے ایریے کو یہ والا کلر دیں گے اور جو اس والے ایریے میں ہے وہ یہ والا کلر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا تقریباً چھوٹا سا یہاں پر ایک کمرہ سا نظر آ رہا ہے آپ کو اس طرح اگر آپ چاہیں کہ اس کے فرش پر کوئی کام کرنا ہے یعنی دیکھ لیں کہ کچھ چیز فرش کیلئی بنانی ہے تو یہاں سے ایک تیسرا اپشن ہے یہ دیکھیں وہ آپ کو سلیٹ کرنا پڑے گا جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کچھ ڈراغ کرتا ہوں جی فرش کرتے ہیں یہاں پر اور اس کا کلر جو ہے میں یہاں سے یہ لے لیتا ہوں اور اس سمت سے بھی میں ڈراغ کروں گا اسی کو اب اگر آپ کی یہ ساتھ چیزیں نہیں ملیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو زوم کر کے آرام سے یہ جو پرسپیکٹیو سیلیکشن ٹول ہے اس کی مدد سے ان کو اس کے ساتھ آپ آرام سے جوڑ سکتے ہیں یہاں پر دھیان رکھ کے آپ اور یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ کے قریب آتا جائے گا اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے مل گیا تو ٹھیک ہے اگر کہیں گڑھ بڑھ لگ رہی ہو تو آپ اس کو آرام سے صحیح کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ایک سٹیپ بنا دیا میں نے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس طرف کو سٹیپ نظر ہے ہم یہ والا ایڈیا سلیٹ کریں گے یہاں سے اور دوبارہ سے ایک یہاں پر میں ریکٹینگل ڈراؤ کروں گا یہ دیکھیں گا تھوڑا سا بڑھا کر کے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں اس کا کلر تھوڑا سا میں لائٹ کر دوں گا یعنی یہاں پر یہ والا اور بلکل اسی طرح کا میں یہاں پر بھی ڈراؤ کر دیتا ہوں ایک تقریباً اتنا ہی اس کے لئے میں یہاں بلیو والا سلیٹ کروں گا اور یہاں سے اس کو ڈراؤ کروں گا بڑھا کر کے آپ اس کو اڈجسٹ کر لیں سیلیکشن ٹول کی مدد سے آپ اس کی اڈجسمنٹ کر لیں اسی طرح دوسرے سائٹ سے بھی آپ کر لیں زوم کر کے جہاں تک آپ رکھنا چاہے رکھ لیں دیکھیں ہم نے ایک ایسا شو کہ جیسے ایک سٹیپ ہے اور اس کے اوپر ایک کمرہ ہے جس اس کا مقصد صرف آپ کو بتانا تھا کہ پرسپیکٹیو ٹول کیا ہے کنٹرول شفٹ آئی کر کے میں اس کو غائب کرتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے ایک روم کی شکل جو ہے وہ بن چکی ہے تو یہ ہے پرسپیکٹیو ٹول اس کا اور بھی بہت سا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ٹیکسٹ کو کیسے لکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک نیا آرٹ بورڈ لیتا ہوں ٹیکسٹ لے کے میں نے کلک کیا اور یہاں میں کچھ ٹائپ کر دیتا ہوں جیسے میں نے پاکستان لکھ دیا ہے اور اس کا سائز میں تھوڑا بڑھا کر لیتا ہوں فاؤنٹ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے سائز تھوڑا سا میں بڑھا کر لیتا ہوں کلر آپ جو کرنا چاہیں کریں وہ ڈارک گرین کر لیتا ہوں اور آؤٹلائن میں میں اس کو وائٹ رکھ دیتا ہوں اور آؤٹلائن تھوڑا سی بس اتنی کافی ہے اب اس کو پرسپیکٹیو گریڈ میں کیسے لے کر آئیں گے اس کے لئے میں اس کو تھوڑا یہاں رکھتا ہوں اور یہاں سے پرسپیکٹیو گریڈ جو ہے وہ آن کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں سے میں ریکٹینگل لیتا ہوں ریکٹینگل سیٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو ڈرا کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں اس لئے یہ سائیڈ پر ڈرا ہو رہا ہے کہ اوپر سے دیکھیں آپ تو آرنج کلر کی یہ آپشن تھا یہ سیلیکٹ تھا کلر یہاں سے میں اس کو چینج کر رہا ہوں کلر آپ کوئی بھی کر لیں جو آپ کو اچھا لگے میں یہ براؤنج سا کر دیتا ہوں اب آپ نے پرسپیکٹیو گریڈ کے نیچے ہے پرسپیکٹیو سیلیکشن آپ اس کو لے کے پاکستان کو سیلیکٹ کر کے آپ یہاں اس کے اوپر رکھیں لے کے دیکھیں خود بخود اس کی شکل جو ہے وہ چینج کر دے کے لیکن یہ پیچھے کی جانب ہے تو آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر ارینج اور ٹو فرنٹ تو یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو بڑا جتنا آپ کرنا چاہیں کر لیں لمبا بھی جتنا کھینج کرنا چاہیں کر لیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ دیکھیں خود بخود اس نے ایسا کیا کہ جتنا ایریا آپ کے قریب تھا وہ بڑا ہے جتنا دور تھا وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کنٹرول شفٹ آئی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طریقے سے اس نے اس کو جیسے دیوار پر لکھا ہوتا ہے اس طریقے سے موجود ہیں آپ جلدی جلدی سے ایک اور کام کریں گے نیا آرٹ بول لیتا ہوں میں فٹا فٹ کر کے اب میں نے یہاں ٹیکس ٹول لیا ہے اور اس پر کلک کر دیا ہے اور یہاں میں کچھ ٹائپ کروں گا میں نے کوئی بھی لفظ یہ کلک دیا ہے اور اس کو سائز میں بڑا کرنے لگا ہوں اب میں یہ کرنے لگا ہوں کہ تین کریکٹر ادھا سے چھوڑوں گا تین کریکٹر ادھا سے چھوڑوں گا اور ٹی کو دو جسوں میں تقسیم کروں گا اس کے لئے سب سے پہلے تو میں کلک کروں گا ٹیکس کو رائٹ کلک کر کے اس کو کریٹ آؤٹلائن کر دوں گا تاکہ یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے علید علیدہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد رائٹ کلک کر کے اس کو میں انگروپ بھی کر رہا ہوں کنٹرول آر کے ذریعے آن کیا ہے میں نے رولر کو اور یہ والا ٹی جس کو میں دو جسوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں یہاں پر لاکے میں تھوڑا سے زوم کرتا ہوں اور یہاں ایک گائیڈ لائن لے آتا ہوں سینٹر پہ تاکہ آپ کو نظر آتا رہے کہ اس کا یہ سینٹر پوائنٹ ہے میں اس کو یہاں رکھ رہا ہوں اس کے بعد ایک لائن ٹول کو سلیٹ کر کے میں یہاں پر بلکل سیدھی سٹریٹ لائن شیفٹ کو پریس کر کے یہاں لے لیتا ہوں اب ہم ان دونوں کو سلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پاتھ فائنڈر اوپن ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کا بس ڈوائیڈ کا اپشن آتا ہے اس پر ایک دوہر کلک کر دیں گے اور اس کو میں بند کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں تو یہ دو جسوں میں ڈوائیڈ ہو چکا ہے ٹی اس کے لئے کیا کریں گے ہم اس کو دوبارہ سنگروپ کریں گے اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹی آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے کنٹرول زی کیا اور اس کے بعد یہ جا ادھر پورشن ثا سارا اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اور کنٹرول جی سے گروپ کر دیا ہے اور ادھر پورشن کو یہاں پر سیڈٹ کیا ہے اور کنٹرول جی سے گروپ کر دیا ہے اب میں جلد como Fernandifier اس پرسپیکٹو گریڈ اون کروں گا پرسپیکٹو گریڈ اون کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں اورنجھ سالیڈ سلیکٹ ہ یہاں یہاں سے پرسپیکٹو سالیٹ سلیکشن لے کے یہ جو اورنجھ سائیڈ والا ایریہ ہے اس کو پکڑ کے میں یہاں رکھ دیتا ہوں جہاں پر آپ کا دل چاہتا رکھ لیں جیسے کہ میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں اور جتنا بڑا کرنا چاہیں کر لیں وہ آپ کے اپنی چوئیس ہے میں اس کو یہاں تک لے جاتا ہوں یہاں تک جائے اور اس والے پورشن کو میں یہ سائیڈ سی انچ کرتا ہوں اور اس والے پورشن کو یہاں رکھتا ہوں اس کے ساتھ ہی اور اس کو بھی پکڑ کے میں یہاں سے اتنا ہی سائز میں بڑا کر دیتا ہوں جیتنا آپ کو ضرورت ہے یہ دیکھیں اور کلر جو ہے میں چینج کرتا ہوں فرض کرتے ہیں یہاں پر میں اس کا کلر کر دیتا ہوں جی یہ اور اس والے ایریے کا کلر جو ہے اب آپ کنٹرول آئی شیفٹ آئی کو دبائیں تو یہ دیکھیں آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کے کرو دے رہا ہے اور ایک خاص اینگل میں ہے اس کی پیکٹس کریں بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں بہت سا کام کر سکتے ہیں اور پیکٹس کرنے کے بعد اپنا کام ہمارے سے ضرور شیئر کریں میں امید کرتا ہوں آپ کو پرسپیکٹیو ٹول اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور یقیناً اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہے تو اس کو صرف لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اصل کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کرسن آتا ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں ہم اس کی روشنی میں اس ویڈیو کو مزید بہتر بھی کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اصل کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ